موسیقی گاوری میں اس جانور کو روموش اور کلکوٹی میں رونس کہتی ہیں اس جانور کے ناف میں خوشبو کی ایک چھوٹی سی تھیلی نمہ گھٹلی ہوتی ہے جس کی بڑی مانگ ہے مازی قریب تک کیل اور شرہ، مارخور اور آئی بیکس کی طرح روموش بھی ہمارے ہاں باقصرت پائے جاتے تھے بزرگوں کے بقول بندوق آنے تک بالائی پنچگورہ کے جنگلوں میں شرہ، کیل اور روموش کے بڑے بڑے ریور ہوا کرتے تھے اس وقت کے لوگ شکار کے لیے عموماً تیر کمان کا استعمال کرتے تھے اور شکار بھی مخصوص وقت اور حسبے ضرورت کیا جاتا تھا شکار کرنے کے دو طریقے تھے انفرادی اور اجتماعی انفرادی شکار میں فرد یا کچھ لوگ مل کر شکار کرتے جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے اور اجتماعی شکار میں پورا گاؤں اور قبیلہ شرکت کرتا تھا اس وقت شکار ضروری تھا مقامی لوگ موسم خضا میں شکار کر کے گوشت طویل سردیوں کے لیے محفوظ کرتے تاکہ سردیوں میں کھایا جا سکے بندوق کے آنے کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا بندوق کے آنے کے بعد ان جانوروں کا بے در ایک شکار شروع ہوا پہلے ایک آدھ بندہ شکاری تھا اب ہر ایک شکاری بن گیا ان نایاب جنگلی جانوروں کی نسل کشی میں اس وقت شردت آئی جب کاروباری شکار شروع ہوا مارخور، کیل کے سین اور روموش کے ناف میں مشک وغیرہ کی وجہ سے کاروباری شکاریوں نے بلا تفریق سیزن، چھوٹے، بڑے، نر اور مادہ کا شکار شروع کیا یوں کچھ ہی سالوں میں ان نایاب جانوروں کے بڑے بڑے ریور یوں غائب ہوئے جیسے تھے ہی نہیں دیربالہ کلکوٹ کے پہاڑ روموش کے لیے بہت مشہور تھے کچھ سال پہلے کلکوٹ کی ایک پہاڑی چوٹی کے دامن میں ایک روموش دیکھا گیا تھا نہیں معلوم پنچکورہ کے بلند اور گھنے جنگلوں کا یہ آخری روموش اب تک زندہ ہے یا نہیں یا یہ بھی اپنے ہم نسل دوسرے جانوروں کی طرح شکار ہو گیا لیکن اس کے علاوہ اس وقت شاید ہی پورے سوات اور دیر کے پہاڑوں میں کوئی روموش موجود ہو پنچکورہ جس طرح ہمارا گھر تھا ان جانوروں کا بھی گھر تھا لیکن ہم اشف المخلوقات انہیں بلا ضرورت کھا گئے یوں ان کی نسل مٹ گئی آنے والی نسلوں کو ان جانوروں کے شاید نام بھی معلوم نہ ہوں گے